حالوان نے دہشتگرد گروپوں نے نورتھ وزیرستان کے اندر لڑکیوں کی سکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ ایک پرائیوٹ سکول تھا نورتھ وزیرستان ایک یہ فارملی اس علاقے کو فاتا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے جی فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹرڈ ٹرائبل ایریا لیکن بعد میں ان کو مرج کر کے خبر بختون کا جو سوبہ اس کا حصہ بنا دیا گیا پاکستانی سمیت پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم محنت کریں تو ہم انڈیا کو ایکانومی وائز بیٹ کر سکتے ہیں انڈیا کیا انڈیا کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر بیٹ کرنے کے لیے نا اپنے سسٹمز کو سیٹ کرنا پڑے گا اور اب یہاں پر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو آپ جب تک سیٹ نہیں کریں گے نا you can not beat انڈیا جیسا دوستو آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہو کہ پاکستان میں ابھی بھی کس پرکار کی جو کی آتنگوادی موجود ہوئے پڑے ہیں کس پرکار سے آپ سبھی پتاو کہ کچھ پیسوں کیلئے نقصان پہنچاتے رہے تھے دوستو پتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک گرل سکول تھا دوستو نورس میں پڑھتا تھا وہاں پہ دوستو بام بلاشٹ ہوا ہے دوستو پاکستانی اجام لگا رہے ہیں جو کی تعلیبان پرکیں گے دوستو سبھی لوگ معلوم ہے کچھ دن پہلے جو کی کنٹرورسیاں چل رہے تھے تعلیبان آفغانستان کی بیچ میں کچھ کی میں ان کا معاملہ چل رہا تھا اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دوستو پاکستانی کیا بول رہے ہیں پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کریں گے ایجوکیشن ایمرجنس اوہ بھی دو دن ہی ہوئے ہیں کہ ایمرجنسی تو نافذ ہو گئی لیکن تعلیبان نے دہشتگرد گروپوں نے نورتھ وزیرستان کے اندر لڑکیوں کی سکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ ایک پرائیوٹ سکول تھا نورتھ وزیرستان ایک یہ فارملی اس علاقے کو فاتا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے جی فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹر ٹریبل ایریا لیکن بعد میں ان کو مرج کر کے خبر بختون خوا جو صوبہ اس کا حصہ بنا دیا گیا اب کی پوزیشن یہ ہے کہ کیوں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایجوکیشن چاہیے یونیورسل ایجوکیشن چاہیے اس کا فائدہ یہ ملا ہے کہ جناب سکول میں لڑکیوں کی سکولوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا یہ ہے پاکستان کے اندر رہنے والے دہشتگرد گروپوں جہادیوں کا مائنڈ سیٹ چوری کرنا قومی کھیل بن چکا ہے دیکھ لیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے لوگ چوریاں کرتے ہیں جو پکڑے نہیں جا رہے ہیں پاکستان میں دیکھ لیں حکومت کس کی ہے لیکن باہر تو انگریز ہو کی ہے نا باہر پکڑے جاتے ہیں جناب پاکستانیس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نہیں پکڑے جائیں گے جو پاکستان سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں سوال تو ہے وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں وہ سیٹنگ ہوگی نا ہم سے انٹرویو لے رہے ہیں ان سے لے نا انٹرویو میرا سوال یہ ہے کہ باہر اور بھی بڑی کومی آباد ہے ہم ہی الٹے کاموں میں سب سے آگے کیوں ہوتے ہیں جب سب سے بڑے کرپ نہیں پکڑے جائیں گے تو چھوٹے لوگ کیسے پکڑے جائیں گے پاکستانی سمیت پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم محنت کریں تو ہم انڈیا کو ایکانومی وائز بیٹ کر سکتے ہیں انڈیا کیا انڈیا کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر اچھا یہ ویسے پرسنلی میں نے ابھی سنی نہیں ہے لیکن جب میں سنوں گا تو ان کے ایکسپریشنز دیکھ کے بھی مجھے کچھ اندازہ ہوگا کہ وہ کن گٹس سے یہ بات کر رہے ہیں اچھا جہاں تک اس کی بات ہے سب سے پہلے تو یہ نا کہ آپ کو ان کو بیٹ کرنے کے لیے نا اپنے سسٹمز کو سیٹ کرنا پڑے گا اور اب یہاں پر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو آپ جب تک سیٹ نہیں کریں گے نا you can not beat انڈیا اور یہ مسلسل سکولوں پر حملے کر رہے ہیں آج کے نہیں پرانی بات ہے یہ تو ابھی ہوا یہ ہے ابھی حکومت نے اگر آپ کو یاد ہو دو دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ more than 26 million children are out of school جو کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب بچے بندے ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جن کا پتہ ہے جو نہیں ہیں جو ڈیٹا ہی ہمارے پاس نہیں ہے اس کی یہ تو لہذا بات ہے دوسرا آج اس پر بھی بات کرنی ہے یہ ازاد کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیوں حکومت ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہی کیوں سمجھ لیا حکومت کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ سلوک کریں گے تو یہ ٹھیک رہیں گے انڈیا میں جو آپ کمپیر کر رہی ہیں ان کی ایکانومی دیکھیں ان کی یونیورسٹیز دیکھیں تعلیمی نظام دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھیں آپ کیا کچھ سکھا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم باہر جا کے جو سکل سیکھئے یہاں پہ ہوئی جا کے ہم نے بڑوں سے اس ہی کہنا چوری کرنا تو باہر جا کے کرتے ہیں امریکہ نے انڈیا کو منع کیا تھا کہ آپ نے رشیہ سے خام تیل نہیں خریدنا انہوں نے وہیں پہ ان کو شٹ اپ کال دی تھی کہ آپ کون ہوتے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے ہمیں گائیڈ لائن دینے والے جو ہماری قوم کے لئے اور ہمارے ملک کے لئے بہتر ہم وہی کریں گے آج تک انڈیا تو نے جھکا امریکہ کے آگے بات یہی تو میں نے آپ کو کیا ہے بھی کہ جب سٹارٹ سے سٹارٹ سے آپ نے ڈیسیئن ہی یہ لیا ہے کہ ہم خود پروسپر نہیں ہو سکتے ہم نے کسی ملک کے انڈر پروسپر ہونا ہے تو پھر آپ اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ایک طرف حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بچے سکول جانے والے ہیں ان کو سکول کیوں نہیں بھیجا جا رہا کیوں ہم ان بچوں کو سکول نہیں بھیج پا رہے کیا وجہ کیا ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو ملٹنٹ گروپس ہیں وہ فورس کرتے ہیں فیملیز کو کہ اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجا بھیجا ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ٹرین کر کر کے جو موڈرن ایجوکیشن ہے اس سے بکھا دیا ہم موڈرن ایجوکیشن کو لوگ لفٹ نہیں کراتے انڈینز کیا کہہ رہے ہیں انڈینز سے ہمیں کمپیئر مت کریں میں یہ نہیں کہا وہ اچھے ہیں مگر ان کا تعلیمی نظام یا ان کی ایکانومی یا ان کے ایڈمیسٹریشن جو ہم سے وہ بہتر ہے وہ بہتر چلا رہے ہیں ہمارے پولیٹیشنز اگر آپ دیکھ لیں یا جو بڑے بیٹھ کے چلا رہے ہیں بیو بیروکریسی ہم صرف نہ پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں آرمی آرمی خراب ہے ہم خود خراب ہیں جب ہم خود ٹھیک نہیں ہیں اب ملک تو نہیں نہ کہتا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ باہر جا کے چوڑیاں کریں انڈیا کے اگر ہم بات کریں تو بھر توی معشید ہے ان کا آئی ٹی کا نظام دیکھیں ان کا ایڈوکیشن کا نظام دیکھیں ہر بڑا سے بڑا ملک ان کے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے ہر ملک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں انڈیا جس کے ساتھ توری دنیا جو ہے بزنس کر رہی ہے ٹریڈ کر رہی ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی ہے کیسے پاکستان جس کو ہمارے سیاستدان خود ہی کہتے ہیں کہ یہ ملک انقریب ڈیفولٹ ہونے والا ہے کچھ کہتے ہیں ہو چکا ہے تو کیسے یہ انڈیا کی اکانومی کو بیٹ کریں گے انڈیا نے تو چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ دے سکتی ہیں یہ صرف باتیں ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے لگے آپ کو کئی بھی ایسی کوئی صورتحال نظر آئی ہے جسے آپ کو لگے کہ یہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے لگے نہیں بلکل بلکل ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہمارے سیاستدان اس طرح کے بیان دیتے ہیں میں نے پہلے یہ بات کی سیاستدان وہ ایک سیاسی بیان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کے حلاف بولنا وہ چاہیے گورنمنٹ کسی کی بھی ہوگی دوستوہ سبھی لوگوں کا معلوم ہے دنیا بھائی پاکستانیوں کس پرکار سے دہ ستگرد اور آتنگوادی سے جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں پر کوئی بھی دوسرے دیشتوں سے دوستو آتا ہے کس پرکار سے بچ بچا کر رہا تھا ہے کچھ دن دوستو پہلے دو چار پانچ مہینے نہیں ہوئے دو تین مہینے دوستو ہوئے ہیں کی ان سے دو چار لوگ آئے تھے پاکستان کی بیجٹ پر گھومنے کے لئے دوستو بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے بم بلاشنے دوستو ان کی چار لوگوں کی موت اور ایک پاکستانی ڈرائی بار تھا اس کی بھی اسٹنکیشن موت ہو گئی سبیق کو پاتا ہویا کہ پاکستانی اپنے آدنگوادی اور بم بارود بران میں کس پرکار سے پوری دنیا میں فیمس ہوا پڑا ہے خاص کچھ دوستو چوری اور بیخاری کے روپ میں دوستو سبیق پتا ہوئے کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے ان کی دیشت میں دوستو سبیق پتا ہوئے چھوٹا موٹا گر بم دھماکا ہوتا ہے سبیق تو سب سے پہلے لوگ بلیم بھارت پر ڈالتے ہیں کیونکہ ان کا دوستو یہ کہنا ہے کہ تالیبان یا افغانستان گر ہمارے اوپر حملہ کرتا تو یہ اس میں بھارت کا آت ہے کیونکہ بھارت پیسے دے کر ان پر جو کہ ہمارے اوپر حملہ کرونا چاہتا ہے یہ آگے نہیں بڑھانا دیکھتا چاہتا ہے ان میں دباتا ہے مطلب آنے ایک برکار کا ڈھلو رہا یہ لوگ پھیٹتے رہتے ہیں پوری دنیا بھر میں خاص کرتے ہیں سبیق بتاؤں گی چائنا ان کا خاص فرینڈ ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا آپ سبیق بتاؤں گا ان کی لیتا ان کو پتا بھی نہیں جلتا پر کار دوستو تالیبان کو یہ لوگ بلیم کر رہے ہیں کی نورت میں جو کہ اس پول کو یہ لوگ بلاشتے اڑا دیا ستانی گورمنٹ یہ وہ دوستو بول رہی تھی دو دن پہلے کہ ہم لوگ جو کی امرجنسی آس سیکورٹی پروائیڈ کریں گے ہر ایک سکول میں دوستو کیا کرنا ہے کامل سے جورب بتائے گا میرے دیتے ہیں کوئی نیکس اپڑے گا